اپریل دوزار بائیس میں اپنی برطرفی اور شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والے تحریک انصاف کے بچے کچھ چوالی ساراکین اسمبلی اب اپنے استیفے واپس لینے کے لیے مارے بھارے پھر رہے ہیں اور منت ترلوں پر اتر آئے ہیں لیکن سپیکر قومی اسمبلی دستیاب نہیں جنہوں نے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے ایسے میں ثابت ہوا کہ قومی اسمبلی سے استیفہ دے کر عمران خان نے اپنی سیاسی زندگی کا غلط ترین فیصلہ کیا تھا اور اسی لیے انہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑ رہا ہے یاد رہے کہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزشف کی جانب سے تحریک انصاف کے اکاسی عرقین قومی اسمبلی کے استیفے قبول کیے جانے کے بعد اب عمران خان نے اپنے بقیہ چوالیس ارکان کے استیفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ باغی ہو جانے والے راجہ ریاض کی جگہ اپنا اپوزیشن لیڈر منتقب کروائے جا سکے اور اگر صدر علیوی کی جانب سے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے تو ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں لیکن عمران خان کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی چونکہ مصطافی عرقین اسمبلی راجہ پرویزشف کی تلاش میں ہیں اور وہ منظر سے غائب ہیں عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ راجہ پرویزشف ان کے باقی عرقین اسمبلی کے استیفے بھی منظور کر لیں گے اس لیے 23 جنوری کی صبح پی ٹی آئی کے بچے کچھ چوالیس عرقین اسمبلی قومی اسمبلی کے باہر پہنچ گئے اور اپنے استیفے واپس لینے کا اعلان کر دیا تاہم جب انہوں نے اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اسے تو چار روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے چنانچہ پی ٹی آئی کے عرقین اسمبلی نے الیکشن کمیشن کا رکھ کیا اور چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کیا کہ اگر راجہ پرویزشف ان کے استیفے منظور کریں گے تو اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی اگر مزید 28 عرقین اسمبلی یا اس سے زائد کے استیفے منظور کر لیں تو راجہ ریاض گروپ کے عرقین کی تعداد بڑھ جائے گی اور انہی کا اپوزیشن لیڈر برقرار رہے گا اس وقت قومی اسمبلی میں راجہ ریاض بیس عرقین کے ساتھ اپوزیشن لیڈر ہیں چنانچہ اگر سپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے بچے کچھے چوالیس عرقین قومی اسمبلی میں سے 28 کے استیفے قبول کر لیتے ہیں تو عمران خان کی قومی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر بنوانے کی کوشش ناکام ہو جائے گی قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق اپوزیشن لیڈر ایوان میں اپوزیشن بینچز پر موجود اکسیریت نامزد کرتی ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے مزید عرقین قومی اسمبلی کے استیفے قبول کیے جانے کا بھی قوی امکان ہے اور اسی لیے اب عمران خان کے ساتھی رونا دھونا کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کی تلاش میں ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے استیفہ دے کر ایک سنگین غلطی کی اب جب استیفے قبول کیے جا رہے ہیں تو موصوف نے تڑپنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی سیکٹری جنرل اسد عمر نے پیوٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی ابھی تک ہمارے تمام اسمبلی عرقان کے استیفے قبول نہیں کر رہے اس لیے پارٹی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کے مطابق چوالیس عرقان اسمبلی نے اپنے استیفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اسد عمر نے بتایا کہ اس سلسلے میں اپنی درخواست اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دی ہے پی ٹی آئی کا اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگا فباہ چودری نے بھی ٹویٹر پر فیصلے سے متعلق کہا کہ تحریک انصاف کے چوالیس عرقین اسمبلی نے اسپیکر قومی اسمبلی سے لیڈر آف اپوزیشن اور پارلیمانی پارٹی کے عہدے تحریک انصاف کو دینے کے لیے استیفے واپس لے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اخدام کا مقصد جالی اپوزیشن لیڈر سے جان چھڑانا اور اعتماد کے ووٹ میں لوٹوں کو شہباز شریف کو ووٹ دینے سے روکنا ہے تیز جنوری کو تحریک انصاف کے عرقین قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے بعد سپیکر ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے داخلے کی اجازت ناملنے پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا اور پھر وہ الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے پہنچے اس موقع پر سیکوریٹی حکام نے الیکشن کمیشن کے مرکزی دروازے کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا اس موقع پر الیکشن کمیشن کے مرکزی دروازے پر پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی پی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر اور ریاض فتحانہ کو الیکشن کمیشن کے اندر جانے کی اجازت دی گئی جہاں انہوں نے پی ٹی آئی ارہکین قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو درخواست دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہم پیتالیس ارہکین قومی اسمبلی اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں سپیکر اور قومی اسمبلی کے سیکریٹیریٹ کو استیفے واپس لینے سے متعلق آگا کر دیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپیکر اگر ہمارے استیفے منظور کرتے ہیں تو ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی امران خان کو اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کی اجازت دیں گے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا